بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں کوسوو کے بہران کے حل کی سفارتی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور سربیہ پر حملے کے لیے نیٹو کی فضائیہ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے فلسطین کے خصوصی علچی نے وزیراعظم کو صدر یاسر عرفات کا خط پہنچایا ملیٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے صدر مملکت کا خطاب ملکی دفعہ اور سلامتی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے افغانستان کے بارے میں اقوام متعدہ کے خصوصی علچی کی وزیر خارجہ سے بات چیت ایران اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرانے سے متعلق کوششوں پر تبادلے خیال ان خبروں کے تفصیل کے لیے حاضر ہوتے ہیں بخفے کے بعد وزیراعظم جناب محمد نوازشریف نے منتخب نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ عوام سے قریبی رابطہ رکھیں اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہ ہونے دیں وہ قوم اسمبلی کے ارکان سید شبیر شاہ جناب ایم حمزہ جناب برجیس طاہر جناب خوص بکشمہر اور چودری عبدالغفور سے باتے کر رہے تھے جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی اسمبلی کے ارکان نے وزیراعظم کو قوم اسمبلی میں شریعت بل کی منظوری پر مبارک بات دی اور کہا کہ اس سے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کی راہ ہموار ہوگی ارکان نے وزیراعظم کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور ترقیتی کاموں پر عمل درامت کی رفتار سے آگاہ کیا چودری عبدالغفور نے جو وزیراعظم معاینہ کمیشن کے سربراہ بھی ہیں کمیشن کی ایک سال کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ پیش کی انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کمیشن نے چونتیس اہم انکواریاں مکمل کی جو مختلف وزارتوں ڈیویجنوں اور سرکاری اور نین سرکاری اداروں میں بے قائدگیوں سے متعلق تھیں رپورٹ میں اس قسم کی بے قائدگیوں کی روک تھام کے بارے میں سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں وزیراعظم نے کمیشن کی کارکردگی کو سراحہ